اسلام علیکم ویلکم ٹو کشمیری کچن آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل بنا رہی ہوں اس میں ہم آج بنائیں گے مکس پکوڑا اس میں ویجٹیبل کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو ان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو آپ لیں گے بیسن یہ ایک کپ بیسن ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ لال مرچ گرش کی ہوئی سابت زیرہ اجوائن نمک اور سکدنیا یہ بھی سابت ہے یہ اس میں سابت ہی اچھا لگتا ہے اور ویجٹیبل میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیاز ہری مرچ ہے یہ پالک ہے یہ آلو ہے جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ آلووں کو کسی بھی چھوٹا چھوٹا کٹنا چاہتے ہیں کسی بھی شیپ میں آپ ان کو کٹ سکتے ہیں باریک باریک اس کو ہم اس طرح سے کٹیں گے اس طرح سے یہ میں نے آلو کاٹ کر لی ہے اس کے ساتھ یہ ہرا دھنی ہے یہ ہری مرچ ہے وہ ہم نے کٹ لی ہے اگر آپ مرچ جو ہے آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بینگن بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو اس لئے میں ان کے بغیر ہی بنا رہی ہوں تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بیسن لینا ہے بیسن میں آپ نے یہ سارے مسالے جو ہے یہ مکس کر کے تو ہم اس میں پھر اپنی سبزیاں ڈالیں گے تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں بیسن میں یہ سارے مسالے جو ہے یہ بوٹل لے کے اس میں ایک کلو جیسے بیسن ہے اور اس میں یہ سارے مسالے اسی حساب سے ڈال کے بوٹل بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں پھر سمپل سبزیاں کاٹتی ہوں بیسن مکس کرتی ہوں اور پاکوڑے بنا لیتی ہوں وہ بہت ایزی رہتا ہے تو یہ میرا بیسن جو ہے یہ اس میں سب مسالے جو ہیں وہ پہلے سے آلرڈی اس میں ہیں اس لیے میں ان میں یہ ساری سبزیاں جو ہے یہ اپنی ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے سارا جو ہے وہ ڈال دی ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے ہمارا بیٹر یہ تیار ہو گیا ہے اصل میں مجھے جو پکوڑے ہیں وہ کرکرے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لیے میں بیسن جو ہے وہ کم استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو بیسن زیادہ پسند ہے تو بے شک آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے یسے ہی بناوں گی کیونکہ اس طرح سے یہ بہت کرسپی بنتے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں چلیں گے دیکھیں اب یہ جو بیٹر ہم نے بنایا تھا پکوڑوں کے لیے اب ہم سر پکوڑے پیار کریں گے کڑائی میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے گرم ہونے کے لیے پہلے میں چیک کروں گی آئل گرم ہوا ہے کہ نہیں آنچ جو ہے وہ ہم تھوڑا درمیانہ رکھیں گے دے دیں گے لیکن وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اب آپ ان کو ہاتھوں سے میں ہمیشہ پکوڑے جو ہے وہ ہاتھوں سے بناتی ہوں کیونکہ ہاتھوں سے جو ہے وہ اچھے بنتے ہیں آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو آپ چاہیں مز سے بنا دیں لیکن اس طرح جو میں یہ تھوڑا کرسپی بھی بنیں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سبزیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں بلکل بیسن میں کوٹ نہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کو جو پکوڑے ہیں وہ تھوڑے کرسپی چاہیے اگر آپ تھوڑے سوفٹ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایک کر کے دوستو سوفٹ سوفٹ پکوڑے بنائیں یہ دیکھیں گے یہ پکوڑے جو ہیں ہمارے پیار ہو رہے ہیں اس طرح سوڑا سا پڑھ کریں تو میں نے سائے چین کر دی یہ دیکھیں یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں یہ رڈی ہو گئے ہیں یہ آپ چیک کریں دیکھیں بلکل سنا رہا سنا رہا ان کا کلر ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اور تھوڑا سا گولڈن اور کر سکتے لیکن مجھے اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں اسی طرح پکوڑے بناتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی پلیز رو ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دی جی گا اب مجھے دی جی اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ